السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم دو موضوعات پر لیکن مختصر بات کریں گے اور وہ موضوعات میں سے پہلا یہ موضوع ہے کہ پاکستان میں اگرچہ گزشتہ دو تین دن سے یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی تھی حکومتی سطح پر کہ جولائی میں پاکستان میں چوتھی جو کرونا وائرس کی ویو ہے یا لہر ہے چوتھی اس کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ بات پھر بہت نمائع کل ہوئی ہے کہ جب وفاقی وزیر جو ہیں جو ان تمام معاملات کو بڑا ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں جن کے سامنے ہوتا ہے سارا ڈیٹا تو اسد عمر صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ڈیٹا ہے یہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے دوستو جو ہم وائرس کے پھیلنے اور ہمارے روئیوں کو سامنے رکھ کے ترتیب دیا جاتا ہے تو اسد عمر صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ امکانات ہیں بلکہ انہوں نے آلموسٹ اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جو چوتھی لہر ہے کرونا وائرس کی وہ جولائی میں آئے گی یا آ سکتی ہے اور اسی لئے انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ دباؤ ڈالا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ ایس او پیس کو فالو کریں اور بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ویکسینز لگوائیں کیونکہ اب ویکسینز جو ہیں ویکسینیشن سینٹرز پہ ہر طرف موجود ہیں دوستو یہ جو چوتھی لہر کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا بہت زیادہ تعلق بنتا ہے ڈیلٹا وائرس سے یا انڈین ویرینٹ سے اگرچہ دنیا کے مختلف جو عالمی ادارے ہیں وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو سٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈیلٹا وائرس ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اپنے سے پہلے موجود تمام سٹڈیز کی نسبت سے اور ایسے ہی کل جو عالمی دارہ صحت یا WHO ہے اس کے جو ڈیریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر ٹیڈرز صاحب انہوں نے بھی یہی کنفرم کی ہے بات کہ ڈیلٹا وائرس انڈین ویرینٹ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس کی ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اب اگر یہ بات دیکھی جائے سب سے پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر پاکستان میں چوتھی کرونا وائرس کی جو ویو ہے اس کے آنے میں اگر ڈیلٹا وائرس کا کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے تو کیا پاکستان میں ڈیلٹا وائرس موجود ہے بلکل یہ بات کنفرم ہو چکی ہے حکومت مختلف مواقع پہ یہ بتا چکی ہے کہ پاکستان میں سارے ویرینٹس ہیں اور خصوصی طور پہ جو ذکر کیا ہے وہ ہے ڈیلٹا ویرینٹ کا اب ایک عام سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ ہمارے تو انڈیا سے اتنی زیادہ آمد و رفت بھی نہیں ہے ہمارے ان کے ساتھ اتنے تعلقات بھی نہیں ہے تو پاکستان میں جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے وہ کیسے پہنچ گیا ہے تو اس کی دوستو بہت بڑی وجہ ہے گلف سٹیٹس جو خلیجی ریاستے ہیں اور خاص طور پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں وہاں سے پاکستانی اکثر آتے ہیں اور وہاں سے انڈینز جو ہیں وہ انڈیا سے گلف میں اکثر جاتے ہیں یو اے ای میں اکثر جاتے ہیں اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پچھلی دنوں پشاور ائرپورٹ پہ کافی ایسی پروازیں جو ہیں وہ آئیں تھیں کہ جن کے اندر پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو ہوتا تھا لوگوں کے پاس لیکن جب وہاں پہ ائرپورٹ میں ان کا پی سی آر کا ٹیسٹ دوبارہ کیا جاتا تھا تو وہ پوزیٹیو نکلتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے مسافر پشاور لاہور اسلام آباد کراچی اور خاص طور پر آپ کراچی کا بھی سنتا رہتے ہیں کہ ان ائرپورٹ پہ ایسے لینڈ کرتے ہیں کہ جن کے پاس یا تو فیک اور پیسے دے کے وہ بنواتے ہیں مختلف ممالک سے یو اے ای وغیرہ سے تو وہ ان کے پاس پی سی آر کی ریپورٹس ہوتی ہیں اور اگر پی سی آر کی ریپورٹ پوزیٹیو بھی ہو تو پاکستان میں کسی بھی طرح سے کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا ہے کہ اگر کوئی پی سی آر پوزیٹیو والا جو شخص ہے وہ ہمارے بڑے ائرپورٹس پہ اترے تو اس کے بعد اس کو پراپرلی اس کو کوارنٹین کیا جائے اور اس کے ساتھ جتنے بھی کانٹیکٹس تھے ان کو بھی کوارنٹین کیا جائے تاکہ جس کو ٹریسنگ کا سسٹم ہم کہتے ہیں ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ کہ ہم اس وائرس کو پکڑیں بھی اور اس کو ہم ایک جگہ پہ اس کو روک بھی دیں تو وہ سسٹم کام نہیں کرتا اور یہ خبریں آپ سنتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی جو نیوز چینلز پہ اخبارات میں کہ کراچی ائرپورٹ پہ خصوصی طور پہ کہ لوگ پیمٹ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں اپنے گھروں کو چاہے وہ پی سی آر ان کا پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ بنی ہے پاکستان میں ڈیلٹا وائرس کے پہنچنے کی اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ پاکستان میں کچھ کیسز ہیں تو وہ غلط ہے پاکستان میں بہت سارے کیسز ہیں جو ڈیلٹا ویرینٹ کے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے کہ پاکستان پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیلٹا ویرینٹ پہنچا ہوا ہے دوسری بات دوسری یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں ریسٹرکشنز جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں لوگ جو ہیں وہ گھومتے پرتے ہیں لیکن کیونکہ موسم ابھی گرم ہے تو اس لیے جو لوگوں کا ایک جگہ پہ اجتماعات ایسے نہیں ہو رہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہو جو بہت وائرس کو پھیلا دے لیکن جو تیسری اور اہم بات ہے کہ آنے والے دنوں میں جو عید الازہا ہے اس کا موقع ہوگا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جائیں گے اور اگرچہ عید الفطر کی نسبت شاپنگ کام ہوتی ہے یا بہت زیادہ ایک جس کی وجہ سے کہ رمضان کے بعد ایک لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے اتنی زیادہ ایکٹیوٹی نہیں دیکھنے میں آتی لیکن اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو اسد امر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں فورت ویو جو ہے وہ جولائی میں آ سکتی ہے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس چیز کے امکانات کم ہیں کہ پاکستان میں جولائی میں فورت جو ویو ہے چوتھی جو کرونا کی ویو ہے وہ آئے اور جب بھی آئے گی اس کی وجہ ڈلٹا وائرس ہی بنے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو لیکن اس ویو کے آنے کے بلکل امکانات کہیں اور وہ ہیں نومبر ڈسمبر میں اگر پاکستان میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو ویکسینیشن نہیں دی گئی نومبر ڈسمبر تک تو بلکل آپ لوگوں نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ پاکستان میں چوتھی جو ویو ہے یا چوتھی لہر جو ہے وہ آ سکتی ہے اور اس میں زیادہ پرابلم میں خدا نہ خاصتہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایک ویکسین بھی نہیں لگوائی ہوئی جب میں یہ بات کرتا ہوں ایک ویکسین بھی نہیں لگوائی ہوئی تو اس کا تعلق بن جاتا ہے دوسرے موضوع سے دوسرا موضوع کیا ہے ابھی برطانیہ میں ایک سٹیڈی ہوئی ہے اس میں دو گروپس میں لوگوں کو دیکھا گیا ایک وہ لوگ تھے جن کو ویکسین لگی ہوئی تھی اور ایک ڈوز لگی ہوئی تھی تو جن کو نہیں لگی ہوئی تھی ان کے تقریباً نوے ہزار کے قریب جو کانٹیکٹس تھے گھر والے جو تھے ان کو فالو کیا گیا اور اسی طرح سے جن کو ایک سنگل شاٹ لگی ہوئی تھی ان کے بھی نو دس ہزار لوگوں کو کانٹیکٹس کو یا ان کے گھر میں رہنے والے جن کو ہم آمزبان میں ہاؤس ہولز کہتے ہیں ان کو فالو کیا گیا تو آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جن کو کم از کم ایک شاٹ لگا ہوتا ہے اور اس کو ابھی دو ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں تو وہ جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو اس کی تعداد پچاس فصد کم ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کو انفیکشن تو ہوئی کرونا کی لیکن ان کو کیونکہ ایک سنگل شاٹ بھی نہیں لگی ہوئی تھی تو وہ دو گناہ زیادہ اپنے گھر والوں کو ٹرانسمیشن دیتے ہیں تو یہ جو سٹیڈی ہے اس سے ہم نے یہ سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ اگر آپ کو ایک شاٹ بھی لگ جائے اگرچہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ویکسین وہی ہے جو فلی ویکسینیٹڈ ہوں لوگ لیکن پاکستان میں صرف تین لاکھ کے قریب میکسیمم ایک دن میں لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے تین اور ساڑھے تین لاکھ کے قریب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سرگیوں تک ہمارے لوگ فلی ویکسینیٹ ہو جائیں تو وہ لوگ جن کو کم از کم ایک شاٹ لگی ہوئی ہوگی اس بات کے بہت زیادہ مکانات ہیں کہ کم از کم ان لوگوں کی نسبت جن کو ایک ڈوز بھی نہیں لگی ہوئی وہ اپنے گھر والوں کو پچاس فیصد کم انفیکشن دیں گے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا ان چیزوں کی اپنے اندر سنس ڈیولپ کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایسے نہیں ہیں جن کو ویکسین لگی ہوئی اور ایک ڈوز بھی نہیں لگی ہوئی ہے جن کو تو اس بات کے مکانات ہوں گے سردیوں میں کہ وہ باہر سے انفیکشن لا سکتے ہیں لیکن اگر لوگوں کو ویکسین لگی ہوگی تو اتنے ہی چانسز کم ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو انفیکشن دے پائیں گے اور آخر میں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کہ وہ پاکستانی جو ایسٹرا زینکا کے کام ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا پا رہے تھے تو اب حکومت نے ان کے لیے ارینج کیا ہے کہ فائزر کی وہ ویکسین ان کو لگائیں گے اور خاص طرح پہ وہ لوگ جن کا جو ویزا ایکسپائری ہے وہ چھبیس جولائی تک ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹکٹ لیں اور اپنا پاسپورٹ لیں یا ویزا جو سٹیمپ ہوا ہوا ہے وہ لے کے جائیں حکومت کے کسی بھی بڑے جو مرکز پہ اور وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں کہ آپ نے کیونکہ اس ڈیٹ کو فلائے کرنا ہے آپ کی جوب کا ایشو ہے تو وہ آپ کو فائزر کی ویکسین لگائیں گے یہ بقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ آپ لوگوں سے زیادہ حکومت کا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ باہر جائیں اور اپنی جوبز پہ واپس جائیں کیونکہ آپ لوگ ہی اس ملک میں جب پیسے واپس بھیجتے ہیں ترسیلات ازار یا ریمٹنسز کی شکل میں تو وہ ہمارے بہت سارے معاملات کو اس ملک میں چلانے میں کام آتی ہیں دوستو یہ تھی آج کی اپڈیٹ آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں